سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہوں جس نے مجھے آخرے کار جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سرکرو کیا میں آپ سب کبھی دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہر طرح کی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا آپ کی دعاوں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حاصلہ دیا آج آپ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارک بات کے مستحق ہیں میری جماعت کا ہر رکن ہر کارکن بھی مبارک بات کا حق دار ہے میں اگر دوہزار تیرہ کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا اس کا آغاز اگست دوہزار چودہ کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرلہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو ختم ہوا جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمہ سے فارغ کر دیا گیا چھوٹی گرا دی گئی بلکہ عمر بھر کے لیے نا اہل بھی کر دیا گیا